پاؤں کا رخ مہمان کی جانب کرنا مہمان کی توہین ہے یہ انداز احترام کی نشاندہ ہی نہیں کرتا سعودی سفیر کے ساتھ بے تکلفانہ انداز سے بیٹھنے پر سعودی شہری ناخوش تصویر ہے اس وقت پاکستان میں بڑی ٹرائول کر رہی ہے اور صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں اس تصویر کو بڑا ہائلائٹ کیا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شاہ ممود قریشی صاحب کا جو بیٹھنے کا انداز ہے اس میں جو انہوں نے ٹانگ پہ ٹانگ رکھی ہوئی ہے اس میں وہ جو جوتا ہے وہ سعودی امبیسیر کے موں کی طرف ہے سوشل میڈیا پر پاکستانی وزیر خارجہ پر خوب برہمی کا اظہار کیا گیا ایک سعودی سوشل میڈیا یوزر نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ ہم بحیثیت سعودی یہ قبول نہیں کرتے کہ پاکستانی وزیر خارجہ اپنے انداز سے سعودی سفیر کی بے عدوی کریں انہوں نے کہا لگتا یہ ہے کہ یہ ڈیلیبریٹ لی کر رہے ہیں یہ ڈیلیبریٹ ایکٹ ہے یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ جانے میں نہیں ہے اور دوسرا بات یہ ہے اگر یہ تصویر ایک نارملی کھینج ملی ہے انہوں نے ٹھیک ہے جی تو انہوں نے یہ تصویر میڈیا کیوں ریلیس کی یہ کبھی سمجھ نہیں آیا کہ امریکہ سے پیسہ ملتا ہے تو وہ ایڈ ہوتی ہے اور سعودی ریبیا سے ملتا ہے تو وہ دوستی ہوتی ہے ایسا کچھ نہیں ہے وہ بھی گرانٹ ہوتی ہے یہ بھی گرانٹ ہوتی ہے یہ جو تصویر ہے اس وقت پاکستان میں بڑی ٹرائول کر رہی ہے اور صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں اس تصویر کو بڑا ہائلائٹ کیا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شاہ ممود قریشی صاحب کا جو بیٹھنے کا انداز ہے اس میں جو انہوں نے ٹانگ پہ ٹانگ رکھی ہوئی ہے اس میں وہ جو جوتا ہے وہ سعودی امبیسیڈر کے مو کی طرف ہے جس کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ یہ ڈبلون میٹرک نورمز کے اگینسٹ ہے اور اب اس کو میں سوشل میڈیا پر دیکھ لیں یا ویسے دیکھ لیں اس کی جو کرٹیسزم ہے وہ تو ٹیکنیکلی بنتی ہے وہ کیوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ شاہ ممود قریشی صاحب ملک کے ٹاپ ڈیپلومیٹ ہے ان کا کام یہ ہے کہ وہ جب سفیروں سے ملتے ہیں تو ان کو رسپیکٹ دینی ہوتی ہے سفیر ہو سفارتکار ہو کوئی بھی بغیر ملکی کوئی بھی ہو آپ کے ملک میں آیا اس کو رسپیکٹ کریں تب ہی وہ آپ کے ملکوں میں آتے ہیں اب تھوڑے دن پہلے اوائی سی پاکستان کا جو اوائی سی کے جو فورن منسٹرز پاکستان آئے تھے وہ سعودی عرب کی وجہ سے آئے تھے سعودی عرب کے کہنے پہ وہ آئے تھے ورنہ یہی فورن منسٹر صاحب ہیں اور یہی اوائی سی ہے کشمیر کے اوپر ہم جب بلاتے تھے تو نہیں آتے تھے ابھی سعودیز کا موڑ تھا ان کا دل تھا تنہوں نے بلالیا تو اگر ٹھیک ہے پوسٹ اوائی سی کانفرنس آپ نے سعودی فورن منسٹر کو بلائیا یا وہ آئے ملنے کوئی بھی دو صورت ہو سکتی ہے تو آپ ان کو اس طرح تزہیق والے انداز سے ملیں گے تو کیا امپریشن جائے گا اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے میں نے ایک دو لوگوں سے بات کی اور میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے بیسیکلی یہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ شیم فول پہلی بات ہے یہ علمین ہے اور شیم فول ہے اور وہ کئی دفعہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس طرح لگ رہا ہے کہ وہ جیسے اس طرح کی حرکتیں کر کے شاید پرائیمیسٹ اور عمران خان کے جو کیابنیٹ میمبرز ہیں وہ عمران خان کی انسلٹ کر رہے ہیں اور عمران خان کے لیے محول پیدا کر رہے ہیں کہ وہ عمران خان پر کرٹیسزم کیا جائے پھر میں نے کسی اور سے بھی بات کی میں نے کہا یہ کیا طریقہ ہے انہوں نے کہا جی سومالی اور تنزانیہ کا اور پپا نیو گینی اور دنیا کے تھرڈ کلاس جو صرف جن ملکوں کی جیسے کہتے ہیں نا کچھ حالت نہیں ہے ویسے تو ہماری حالت بھی کچھ خراب اتنی اچھی نہیں ہے بڑی بڑی خراب ہے جو بہت گریب اگر سومالیہ کا سفیر بھی فارن مینسٹر صاحب سے ملتا ہو تو he must be shown respect انہیں dignity دکھائیں آپ اس طرح تو کوئی بھی نہیں کرتا اور یہ جو basic فارن آفس کی training ہوتی ہے جب فارن مینسٹر صاحب کو train کیا جاتا ہے لوگوں سے ملنے کے لیے انہوں نے کس طرح deal کرنا ہے اور he is a twice جو ہے وہ he is a foreign minister پہلے بھی انہوں نے یہ foreign minister رہ چکے ہیں ان کے پاس تو بڑے مینن کو پتہ ہیں چیز کو پھر انہوں نے کہا جی کہ پھر انہوں نے دوستوں اور اپنے صحافیوں سے دوستوں سے چیک کیا کہ یہ foreign minister اس طرح کیوں بیٹے ہیں انہوں نے کہا لگتا یہ ہے کہ یہ deliberately کر رہے ہیں یہ deliberate act ہے یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ جانے میں نہیں ہے اور دوسرا بات یہ ہے اگر یہ تصویر ایک normally کھینج ملی انہوں نے ٹھیک ہے جی تو انہوں نے یہ تصویر میڈیا کو کیوں ریلیس کی یہ بھی ایک سوال ہے کہ کیا اگر چلو تصویر بھن گئی اس طرح یا foreign minister unaware تھا ان کو اندازہ نہیں تھا وہ بس اپنے انداز میں بیٹھ گئے کہیں پہ پہلی بات تو یہ ہے consciously subconsciously ان کے foreign secretary بیٹھے ہوں گے اور foreign office کا سٹاف بیٹھا ہوگا جو ان کو زاری بات ہے guide کرتا بتاتا ہے کہ he's a Saudi ambassador ہے بڑا important ہے یہ آپ کے لئے millions of dollars کی grants arrange کراتے ہیں اگلے دن بچارے سعودیوں نے آپ کے لئے چار ساڑھے چار ارب ڈالر کا package تیار کروایا جدہ سے اور یہ اب سعودی ambassador صاحب جو شریف آدمی بچارہ پاکستان کے لئے aid shit بھی بڑی تیار کر کے رکھتے ہیں recently یاد ہو گئے روڑوں کے چاول وغیرہ بھی بھی جیتے اور بھی بڑے ہی وہ کرتے رہتے ہیں پاکستانیوں کا اتنا وہ کرتے رہتے ہیں تو آپ یہ کیوں کر رہے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک deliberate move تھی that was not یہ on purpose انہوں نے کیا ہے اگر on purpose نہ ہوتا تو foreign minister صاحب جو ہیں وہ میڈیا کو release نہ کر دیں یہ on purpose ہے اور یہ اس میں foreign minister شاہمود کریشی ایک سمجھدار he's a sophisticated person he's a politically he's very mature ان کو اپنے پتے بڑے اچھے کھیلنے آتے ہیں وہ ہمیشہ power میں رہنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن لگ ہی یہ رائے کہ وہ کوئی اپنی personal ego settle کر رہے تھے آپ کو یاد ہے کہ جب پاکستان بار بار کہتا تھا سعودیوں سے کہ آپ foreign ministers کا اجلاس بلائیں کشمیر کے اوپر بھارت نے اتنی کشمیر میں تبدیلیاں کی ہیں تو ہمیں تو نہیں پتا چل رہا تھا کیا اور ہم جارہ criticize کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کچھ بھی نہیں کر رہی ان کے پاس کیا choice is anti political ہے کچھ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں زیاری بات ہے گورنمنٹ کو کوئی choice ہی نہیں تھی یہ ملیٹری ایکشن تو لے رہی سکتے ہیں یہ ill-mannered ہے اور shame for them سکتے ہیں 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 سکتے ہیں